بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ دوستو آج آپ کے ساتھ ہوم میٹ پیزا بنانے کی ریسپی شیئر کریں گے جیسا کہ ہوم میٹ پیزا گھر پہ بنانا بہت ہی اسان ہے جب ہم اس کو بزار سے لیتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ہمیں مہنگا کاسٹ کرتا ہے تو آج آپ کو بہت ہی اسانی کے ساتھ گھر پہ ہوم میٹ پیزا بنانے کا طریقہ شیئر کروں گا اور پیزے کے اندر نہ تین چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کی ڈو ہوتی ہے پھر اس کے اندر جو ہم نے اس کا چیکن وغیرہ جو چیزیں ڈالنی ہوتی ہے اس کی ٹاپنگ ہوتی ہے فیلنگ ہوتی ہے پھر تیسرے نمبر پہ ہم نے اس کے اندر چیز کونسی استعمال کرنی ہے پیزے کو ہم نے پیزا ہم جب گھر پہ بناتے ہیں بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے تو وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا جیسے بزار کا پیزا ہوتا ہے اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی اچھا ہم گھر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آج آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے گائیڈ کروں گا اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ پیزا بنانے میں فیل نہیں ہوگی اور گھر پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بہترین قسم کا پیزا بنا کے اپنی فیملی کا بہن بائیوں کا رشتہ داروں کا دل جید سکتی ہیں اچھا اس پیزے کے اندر ہم اکثر ٹماٹر کی سوس یوز کرتے ہیں گھر پہ بنا کے لیکن بزار کے اندر جو سوس یوز کی جاتے ہیں وہ ایک سیکرٹ سوس ہوتی ہے وہ کسی کو بھی نہیں بتاتے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ وہ کون سی سوس استعمال کرتے ہیں وہ سوس ہم گھر پہ بنائیں گے آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور مکمل گائیڈ کروں گا تو چلے اس مزیدار سی ہوم میڈ پیزا کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں پہلی بار آیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں ہوم میڈ پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک کپ نیم گرم دودھ لینا ہے اچھا دودھ کو پہلے آون کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر ہلکا سا ہم نے نیم گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا گنگنا ہونا چاہیے پھر اس کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون چینی شامل کرنی ہے اور ایک عدد ہم اس کے اندر ایسٹ کا پیکٹ شامل کریں گے یہ دس گرام کا پیکٹ ہوتا ہے یہ اس کے اندر شامل کریں گے اور یہ تقریباً ایک کلو مہدے کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں ایک کلو مہدہ یا آدھا کلو مہدہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس ریشو سے آپ یہ ایک پیکٹ استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ ایسٹ کا پیکٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دو تیار کرنے کے لیے میرے پاس ایک کلو میدہ تھا اس کے اندر سے میں نے سات سو گرام میدہ جو ہے وہ لے لیا ہے تین سو گرام میں نے خشکہ بچا لیا ہے پھر اس کے اندر ون ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے اچھا نمک شامل کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو اسی دودھ کے ساتھ گوننا ہے جو ہم نے دودھ ایک اب نیم گرم کیا ہے جس کے اندر ہم نے ایسٹ ڈالی ہے اب یہ دودھ اس کے اندر ہم نے تھوڑ سا شامل کر دینا بلکہ سارا ہی شامل کر دیں کیونکہ اس کے اندر ابھی پانی بھی ڈالے گا تو ہم نے اس کے اندر ایک کپ دودھ شامل کر دیا جس کے اندر ہم نے ایس ڈالی تھی اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو گون لینا ہے اچھا اب سب سے خاص سٹیپ ہوتا ہے اس کی ڈو اگر اس کی ڈو ہارڈ ہو جاتی ہے یا ڈو زیادہ نرم ہو جاتی ہے یا ڈو میں کوئی فالٹ ہوتا ہے تو ہمارا پیزہ خراب ہو جاتا ہے وہ صحیح سے بنتا نہیں ہے ہارڈ بنتا ہے سخت بنتا ہے یہاں پیزے کے اوپر سے جو مٹیریل ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے اور پیزے کی بیس الگ ہوتی ہے تو اس لیے ڈو جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے تو میں یہ آپ کو پورا دکھاؤں گا اب ایک گلاس سوری ایک کپ پانی میں نے اور لیا اس کو میں نے آون کے اندر نیم گرم کر لیا جیسے ہم نے دودھ کو گرم کیا اسی طرح ہلکا سا گنگنا سا اس کو گرم کر کے یہ ایک کپ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے اچھا یہ ایک کپ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے پانی اور پھر ہم نے اس کی ڈو تیار کرنی ہے اب ڈو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح سے ہم ہاتھوں کے ساتھ جیسے جیسے پانی کے ساتھ ڈو بن رہی ہے اس کو ہم سائٹ پہ کرتے جائیں گے اور جو نیچے میدہ ہے میدے کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پھر سے ڈو تیار کریں گے اور جو ڈو بن گئی ہے اس کو پھر سے سائٹ پہ کر دیں گے اور باقی کی ڈو بھی اسی طرح دو تین سٹیپ کے اندر تیار کریں گے ایک دم سے ہم نے یہ سارا کام نہیں کرنا اگر ہم آٹا گونتے ہیں تو آٹا گوننے کا طریقہ بھی سیم یہی ہوتا ہے اگر اسی طرح سے آپ ورک کرتے ہیں تو وہ آپ کی روٹیاں بھی پھولی پھولی اچھی بنتی ہیں تو اس لیے پیزا بھی ہمارا اچھا بنے گا تو یہ دیکھے ڈو ہماری جو ہے نا اس طرح ہم نے تیار کر لی ہے اب یہ کرنے کے بعد نیکس ٹیپ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کو بہت زیادہ چپک رہی ہے یہ دیکھے ڈو تو اب ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی کا چھٹا دینا یہ دیکھے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ دینے کے بعد اب ڈو کو ہم نے گوننا سٹارٹ کرنا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو تب تک گوننے گے جب تک کہ اس کے اندر ایک سمودنیس نہیں آجاتی ڈو ہماری بالکل ایک جیسی نہیں ہو جاتی اندر سے اگر ہم دو کو کاٹ کے دیکھتے ہیں تو پھر بھی ڈو ہماری جو ہے نا وہ ایک جیسی ہونی چاہیے اس کے اندر کوئی بھی گلٹی نہیں بننی چاہیے اور ڈو جو ہے نا سمود ہونی چاہیے تو اس کے لیے ہم ابھی ککنگ آئل اپلائی کریں گے یہ دیکھے تقریبا میں نے ڈیڑھ سے دو ٹی سپون اس کے اندر کوکنگ آئل اپلائی کرنا ہے یہ کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے دوبارہ سے اسی طرح سے گوننا ہے جب اس کے اندر آئل ڈالنے گے نا تو آئل ڈالنے سے ہی ہوگا کہ مزید اس کے اندر سمودنیس آئے گی اور ڈو جو ہے ہمارے ہاتھوں کو نہیں چپکے گی اور وہ تیاری کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائے گی تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے آئل ڈال کے پھر سے اس کو گوننا ہے دیکھیں اس طرح سے مکی لگانی ہے اب اس کے اندر آپ مکھن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بناسپتی کی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس طرح سے اس کو گوننا لازمی ہے اچھی طرح سے اس کو گون لینا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں اس طرح کی انفرمیٹیو مزیدار سی چیزیں میں تو یہ پروسیس کرنے سے ہی ہوتا ہے اس کے اندر ایک چیلا پناتا ہے دو ہماری بہتر تیار ہو جاتی ہے اچھا یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد اب ایک ڈیپ برطن لے لیا ہے برطن وہ لینا ہے جس کے اوپر آپ کور دیں تو ائر بائن نہ نکلے ہواہ نہ نکلے اب یہ دو دیکھیں ہماری بلکل سمودھ تیار ہو چکی ہے اب اس کو اس برطن کے اندر شامل کریں گے اور اس طرح سے الٹا سیدھا کر کے اس کو آئل کے ساتھ گریس کر لیں گے اچھا آئل کے ساتھ گریس کرنے کے بعد ابھی ہم نے اس کو یہاں پہ کور کر دینا ہے اب یہاں پہ اگر موسم گرم ہے تو گرم موسم کے اندر دو سے دھائی گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے اگر موسم تھنڈا ہے سردی کا موسم ہے تو اس کو تین سے چار گھنٹے لگیں گے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کے اندر اس کی جو سوس ہے نا جو سیکرٹ سوس ہے وہ تیار کریں گے ایک کپ مایونیز لیں گے اس کے اندر تین ٹیبل سپون ٹماٹو کیچپ شامل کریں گے پھر اس کے اندر ہم ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر چکن پورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر لسن کا پورڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر کالی مرچ کا پورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر ریڈ چلی سوس شامل کریں گے اچھا ریڈ چلی سوس شامل کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس روزمیری ہے یہ روزمیری کے پتے ہوتے ہیں یہ ہم نے لینے ہیں تقریبا یہ ہم ایک پینچ لیں گے اور اس کو ہاک کے ساتھ اچھی طرح مسل لیں گے یہ اس جو اس سوس کے نا یہ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں جو بزار میں استعمال کی جاتی ہیں خوشبو کے لیے یہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں پھر یہاں پہ ہم نے تھائمز لینے ہیں یہ تھائمز بھی آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے یہ کسی بھی جنرل سٹور سے کسی مارٹ سے آپ کو پیکنگ کے اندر بھی مل جائیں گے یہ بھی ہم نے تھوڑے سے ایک چھٹکی لینے ہیں یہ اس کے اندر مسل کے شامل کر دینے ہیں پھر یہاں پہ ہم نے دیسی جوائن لینے ہیں اگر آپ کو اوریگینو کے پتے ملتے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی مسل کے ہم نے شامل کر دینے ہیں ایک چھٹکی دیسی جوائن شامل کریں گے اب تقریباً آدھا چائے کا چمچ ہم نے اس کے اندر نمک شامل کر دیا ایک کپ کا تیسرا حصہ ہم نے اس کے اندر دودھ شامل کرنا ہے دودھ شامل کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے انگری� انٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ابھی اس کو اچھی طرح سے ہلا لیتے ہیں یہ دیکھیں کسی بھی وسک کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب تک یہ بالکل سمود نہیں ہو جاتی جب یہ بالکل سمود ہو جائے تو یہ ہماری جو بزار میں سیکرٹ پیزا سوس ہوتی ہے نا یہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو یہ آپ نے بنا کے اپنے پاس رکھ لینی ہے جب بھی آپ پیزا بناتے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اب یہاں پہ ہم نے چکن لیا ہے چکن کا ویٹ کی اگر بات کرے تو یہ آدھا کلو ہمارے پاس بون لیس چکن ہے اب بون لیس چکن کے اندر سارا چکن جو نا یہ سینے کا ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بریگ بریگ ہڈیاں ہیں تو یہ ہم نے ہڈیاں نکال لینی ہے اور اس چکن کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اب چکن کی کٹنگ جو ہوتی ہے نا یہ ہم نے بریگ بریگ اس کو کار لینا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بریگ بریگ ہڈیاں ہیں تو اس کو ہم نے کسی بھی چوری چاکو کی مدد سے نکال لینا ہے اب اس کی کٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے اس کو درمیان میں سے ہم کٹیں گے پھر ہم نے اس کو چھوٹے پیسیز میں کٹنا ہی دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں بہت ہی سانی کے ساتھ اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے لیکن آپ نے جب بھی چوری چاکو چلانا ہے تو آپ نے اپنے فنگرز کو بچانا ہے تو پھر ہی آپ اس طرح بہت ہی سانی کے ساتھ یہ کٹ سکتے ہیں دیکھیں اس کو ہم نے بھریک کار لینا ہے پیزے کے اندر جو بوٹی ہوتی ہے وہ بلکل بھریک ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو بھریک بھریک کارنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں بوٹی کا سائز بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں پھر اب ہم نے اسی طرح سارے چکن کی کٹنگ کر لی ہے ہڈیاں اس کے اندر جو ہوتی نا وہ میں نے الگ کر دی ہیں دیکھیں سینے کے اندر بھی کچھ نرم ہڈیاں ہوتی ہیں یہ ہم نے نکال دینی ہے اس کے اندر سے تاکہ بعد میں پیزے کے اندر ہمارے موں میں نہ آئیں تو پھر یہاں پہ ہم اس کی میری نیشن کریں گے چکن کی اب چکن کی جو میری نیشن ہے نا ہم نے یہاں پہ ایک بول لے لیا ہے بول کے اندر اس کو شامل کر لیں گے اب اس کے اندر سب سے پہلا انگریڈینٹ جائے گا ون ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے پھر اس کے اندر ون ٹی سپون کالی مرچ پورڈر دو ٹی سپون اس کے اندر ہم نے پیلی مرچ کا استعمال کرنا ہے مرے پاس لال مجود نہیں میں نے پیلی ڈال دی اگر آپ کے پاس لال مجود ہے آپ لال ڈال دیں پھر یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ون ٹی سپون کٹی لال مچ شامل کرنی ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم نے حلدی شامل کرنی ہے دو ٹی سپون اس کے اندر ہم کٹا ہوا دھنیا دھنیا کا پورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون اس کے اندر لسن پورڈر ون ٹی سپون اس کے اندر چکن پورٹر شامل کریں گے ون ٹی بل سپون اس کے اندر ریڈ چلی ساوس شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر سویا ساوس اور ون ٹی سپون اس کے اندر ہم سرکا شامل کریں گے اچھا یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد پھر اس کے اندر ہم نے دو ٹی بل سپون دہی شامل کرنی ہے دہی ہم نے اس کے اندر گاڑی استعمال کرنی ہے پھر یہاں پہ ایک چھٹکی اس کے اندر زردہ فوڈ کلر شامل کریں گے دو ٹیبل سپون اس کے اندر ککنگ آئل شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب یہاں پہ دیکھیں چکن کی جو میری نیشن کے انگریڈینڈ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اگر تو آپ کا چکن فریزر کا ہے تو آپ اس کو فوری سے کک کر سکتے ہیں اگر آپ کا چکن فریش ہے تو پھر آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ ریسٹ دے دینا ٹھیک ہے اب میرے پاس جو چکن تھا نا یہ فروزن تھا تو اس لیے میں نے اس کو ریسٹ نہیں دیا میں نے فوری سے اس کو ایک کڑاہی کے اندر شامل کیا ہے باقی کا جو بھول کے اندر مسالہ بغیرہ لگا ہوا تھا اس کے اندر میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا ہے اور یہ پانی اس کے اندر شامل کر دیا اب اس کو سیٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ لانے کے بعد اس کو کور کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے ہلکی آگ پہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ دس منٹ پکانے کے بعد دیکھیں ابھی چکن جو ہے اچھے سے پک رہا ہے اور یہ کافی حد تک سافٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہے یہ ہم نے خوش کرنا ہے تو پانچ منٹ کے لیے مزید کور کر دیں گے دوسری طرف ہمارے پاس ویجی ٹیبل ہے سبزیاں ہیں ہمارے پاس ایک لارج سائز کا پیاز ہے ایک لارج سائز کی شملہ مرچ ہے اس کی ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹنگ کا علی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو کار لینا ہے پھر یہاں پہ آون ہے ہمارے پاس جو آون کو ہم نے دو سو تیس ڈگری پہ رکھنا ہے سب سے پہلے اس کا تمپریچر ہم نے دو سو تیس ڈگری رکھنا ہے پھر اس کا ہم نے دبل راڈ آن کرنا ہے اوپر نیچے والا راڈ ہم نے دونوں آن کر دینا ہے پھر اس کا جو تمپریچر ہے سب سے پہلے اس کو پری ہیٹ کرنا ہے اب دس منٹ کے لیے اس کو پری ہیٹ کریں گے اب بہت سے لوگ یہاں پہ گلتی کرتے ہیں کہ اگر آپ پتیلے میں بنا رہے ہیں یا آپ آون میں پیزا بنا رہے ہیں آپ آون کو پہلے پری ہیٹ نہیں کرتے تو یہاں پہ چکن بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے سافٹ ہو چکا ہے پانی وغیرہ اس کے اندر سے خوشک ہو چکا ہے ابھی پیزا کی جو میکنگ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں پری ہیٹ نہیں کرتے جب آپ آون کو یہاں پتیلے کو پری ہیٹ نہیں کرتے تو آپ کا پیزا جو ہے وہ جل جاتا ہے بہت زیادہ اس کی ڈو ہارڈ ہو جاتی ہے اور اوپر سے جو اس کا مٹیریل ہے وہ الگ ہو جاتا ہے تو اس لیے پہلے پری ہیٹ کرنا لازمی ہے اب یہاں پہ ڈو کو دیکھیں تقریباً میں نے تین گھنٹے دیئے ہیں ابھی موسم جو ہے mid summer ہے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے درمیانہ موسم ہے تو میں نے اس کو تین گھنٹے ریسٹ دیا ہے تین گھنٹے کے بعد دو مری اچھے سے پھول گئی ہے اب اس کے اندر میں نے ایک ہاتھ لگا کہ اس کی جو ایکسٹرا ائر تھی وہ نکال دی ہے نکالنے کے بعد اس کو ہم نے کٹھا کر لینا ہے اس طرح سے پھر سلیب کو ہم نے مہدے کے ساتھ ڈسٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے جتنی دو استعمال کرنی ہے یہ شامل کر دیں گے اب یہاں پہ جو ہم دو استعمال کرنے ہیں سب سے پہلے میں بڑا پیزا بناؤں گا بڑا پیزا بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ دو تھوڑی سی زیادہ لی ہے ہم اس کو تین پورشن میں بنائیں گے بزار میں جو سب سے بڑا پیزا ہوتا ہے ایکسل پیزا ہوتا ہے ایکسل پیزا بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے یہ دو لی ہے اب اس کے ایک تو اس میں ایکسل پیزا بن جائے گا دو اس میں آپ کے میڈیم پیزے بن جائیں گے تین پیزے بنیں گے سات سو گرام ڈو کے ساتھ اب یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم نے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سیٹ کر لینا ہے اس ٹرے کے اندر اچھا ٹرے کے اندر سیٹ کرنے کے بعد کسی بھی رومال کے ساتھ آپ نے اس کو کور کر دینا ہے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کور کریں گے تھوڑی سی جو ڈو ہے نا یہ پھول جائے گی پھر فنگر کے ساتھ آپ نے اس کو شیپ دینی ہے یہ دیکھیں سائیڈوں سے اس کو اس طرح سے شیپ دیں گے اچھا شیپ دینے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر فوق کے ساتھ نشان لگانے ہیں اب یہ جو فوق کے ساتھ ہم اس کے اندر نشان لگاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیزا ہمارا بنتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ پھول جاتا ہے تو اس کے اندر سے ائر نکل جاتی ہے پیزا ہمارا صحیح سے بیلنس پکتا ہے ہر جگہ سے تو یہ کسی بھی فوق کے ساتھ آپ نے اس طرح سے نشان لگا لینے ہیں پھر اس کے اندر ہم نے یہ پیزا سوس لگانی ہے اس طرح سے پیزا سوس لگائیں گے تقریباً اس کے اندر تین ٹیبل سپون پیزا سوس ڈالیں گے بھر کے اچھا یہ پیزا سوس لگانے کے بعد نا ہم نے اس کو پورے پیزے کے اوپر اچھی طرح سے سیٹ کر دینا ہے سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر چکن لگائیں گے چکن دیکھیں ہم نے اس طرح سے لگا دینا Harper پھر چکن کو بھی ہم نے ساری سائٹوں پہ اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کسی بھی فوق چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے پھر اس کے اوپر ہم لگائیں گے چیز اب چیز کے اندر میرے پاس پیزا چیز ہے یہ میرے پاس موزریلا اور چیڈر چیز تھی اس کو میں نے برابر مقدار میں مکس کیا ہوا ہے تو بزار سے جو ہم پیزا چیز لیتے ہیں اس کے اندر بھی دونوں چیز کو مکس کیا ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم نے چیز لگانی ہے پھر اس کے اندر ہم نے بری کٹی شملہ میرچ لگانی ہے پھر اس کے اندر بری کٹا ہوا پیاز شامل کر دیں گے پیاز لگائیں گے اب چیز کی جو کونٹیٹی ہے نا وہ آپ پیزے کے ساتھ سے لگائیں گے پہلی اس کی لیئر لگائیں گے پھر یہ شملہ میرچ اور پیاز لگانے کے بعد اس کی دوسری لیئر جو فائنل ہوتی ہے نا وہ لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے چیز کی مقدار جو نا پیزے کے اندر اتنی ہونی چاہیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جتنی کہ میں نے چیز استعمال کی ہے تو اگر بڑا پیزہ بنائیں گے تو آپ کی زیادہ چیز استعمال ہوگی چھوٹا بنائیں گے تو کم ہوگی اب اس کے اندر ہم نے اوپر اس کے اوریگینو تھوڑی سی اجوائن اور ریڈ چلی فلیکس یہ اوپر ڈال دینے ہیں اور تھوڑے سی اس کے اندر مکس ہرب ڈال دیں گے خوشبو کے لیے اچھا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد پھر ابھی اوون ہمارا دس منٹ کے لیے پری ہیٹ ہو چکا ہے ابھی اوون کو کھول لیتے ہیں اور اس ٹرے کو ہم اس اوون کے اندر رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد دیکھیں اوون ہمارا آف ہو چکا ہے ابھی اچھے سے یہ گرم ہوا ہوا ہے تو اس کو ہم نے دوبارہ سے تقریباً تیس منٹ کے لیے سیٹ کر دینا ہے تیس منٹ کے لیے سیٹ کریں گے دونوں راڈ مارے اوپر نیچے والے آن ہیں اور دوستو تیس ڈگری پہ ہم اس کو میں نے اپنے چینل پہ بتائے ہوئے ہیں آپ اس کو دیکھ کے بنا سکتے ہیں پیزا آسانی کے ساتھ اب یہاں پہ دیکھیں تقریباً ہمیں کوئی سترہ سے اٹھارہ منٹ لگے ہیں اس اوون کے اندر اور پیزا ہمارا بہترین تیار ہو چکا ہے اب اس کے جو کنارے ہیں نا کناروں کے اوپر ہم نے تھوڑا سا مکھن لگا رہا ہے مکھن کو پہلے پگھلا لینا ہے اور یہ سالٹڈ بٹر ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہم نیچے سے دیکھیں اس کی جو ڈو ہے بالکل اچھے سے کککو یہ تیار ہے تو ابھی پیزا کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد دیکھیں کتنا زیادہ نرم چیزی اور مزیدار موہ میں گل جانے والا یہ پیزا ہمارا تیار ہوا ہے آپ ہمارے ولوگ چینل پہ جا کے سمیولا فیملی ولوگ پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں بچوں نے میں نے یہ کتنا مزے لے لے کے پیزا کھایا اور یہ ہمارا منٹ میں پیزا اڑ گیا تھا لارج پیزا ہمارا جو ہے نا وہ اتنی جلدی ہم نے کھا لیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو نہیں روک پائے تو اب یہاں پہ دیکھیں جو ہمارا میڈیم پیزا نا یہ بھی تیار ہو رہا ہے میڈیم پیزا دیکھیں اب اس کو پوری راؤنڈ شیپ ہم نے دے دی ہے گول شیپ دے دی ہے اور دیکھیں چیز بھی اوپر سے پک رہی ہے ابھی آپ کو میڈیم پیزا کی کنڈیشن بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ گھر کا پیزا ہے تو یہ بھی لارج کے مقابلے میں ہی ہے تقریبا اور اس سے چھوٹا جو ہے نا بزار کا میڈیم جو ہوتا ہے اس سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بہترین قسم کے آج کے ہماری پیزا کی ریسپی آپ کے ساتھ میں نے کمپلیٹ مکمل آپ کو گائیڈ کر دیا اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یار رکھے گا سمی اللہ کو دیکھ نئی ویڈیو آنے تک اجازت شکریہ اللہ حافظ